کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھ کے مسئلے کا حل کلاش کریں گے تجابی سے احرام کیا جائے گا گورنر نے کہا کہ ملک پر دن دو کر صوبے پامی کے نام شاید جہنوروں کے درمیانی ملابکہ ہوتا ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹیو اچھا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے دیکھ کے پشی ہوئی ہے ایک اچھا احساس ہوا ہے ملک جس طرح کے بہران بلکہ بہرانوں سے دور رہا ہے بہران کا پاس ہے لوگوں کے لیے اگر یہ کچھ بھی نہ کر سکو گے داریخ تم پر دھرو اگلی بات ہے جی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گھنڈاپور کی مزمانی میں گرینڈ جرگاہ کا انقاض ہوا بہت اچھی بات ہے اس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی محسن نکوی نے کی جو وزیر داخلہ ہیں اور گورنر پیسل کریم کنڈی نے ساتھ اس کی حکومت کی نمائندگی اس وفاقے پہ علی امین گھنڈاپور کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھ کے مسئلے کا حل کلاش کریں گے تجابیس کا اخترام کیا جائے گا گورنر نے کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو امگے نہ ہوا اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں نہیں جانتا بات برائے بات ہے یا اس میں کوئی بدن ہے آنے والے چند دنوں میں پتہ لگ جیا گیا لیکن اپروچ یہی ہے کسی بھی ملک کے مضبوطی تو دور کی ماتز سروائیول کے لیے بھی مداکرات جنگوں کے بعد سلاودین یو بی سے لے کے رچڈ دلائن ہارٹ تھا بس پولڈ وار کے بعد ہی مداکرات ہوئے تھے یہ انڈیفنیٹ نہیں ہو سکتا یہ کاروبار یہ شاید جہنوروں کے درمیانی مداکرات نہ ہوتے ہیں آلٹیمیٹلی اچھا تو ایک دوسرے کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے ایک اچھا احساس ہوا ہے ملک جس طرح کے بہران بلکہ بہران سے گزر رہا ہے خدا کا باس نہیں جا کوئی عزلی عبدی دشمنی تو نہیں ہے حفظ اقتدار ہے وہ بھی رکھ شڑو دے شکل لیکن ملکی عوام کے کوئی بہتری کے لیے بھلائی کے لیے اس ملک میں کوئی عمجین سکون سے رہنے کے لیے لوگوں کے لیے اگر یہ کچھ بھی نہ کر سکون گے تاریخ تم پہ بھی تھوک گے سب پہ وہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کرے گی اور شاید اس ملک کو بہت بڑی قیمت اس کی چکانی پڑے سو اس لیے میں ان سب کو علی امین گھنڈاپور سے لے کے جو گورنر ہیں یا فیصل کریم پلڈی موسن نقی وغیرہ میں ان سب کو ان کے لیے دعا بہوں اور میری خواہش ہے دعا ہے اتجاہ ہے کہ یہ اپروچ رکھیں تو شاید یہ ملک بھمر سے نکل جائے ورنہ بھمر میں گرداب میں آئی ہوئی پشتیوں جو انجام ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی ہوتا تھا اچھا میں ایک بنیادی بات اپنے ویورز کے ساتھ جن میں انڈینز ہمارے بھائی بھی اگر شامل ہوں خکمران جو بھی ہو نیچے دین کیا ہے دھرم کیا ہے عقیدہ کیا ہے وہ اس سے معورہ ہو کے لوگوں کے لیے باپ کی طرح ہے اچھا اس کا ثبوت کیا ہے ثبوت اس کا یہ کہ کہاں کیا جاتا ہے سن اف دس فائل دھرتی کا بیٹا سنز اف دس فائل دھرتی کے بیٹے یہ ہم مذہب ہونے سے کم نہیں ہیں ہم وطن ہونا لیکن مودی صاحب کا شاید کیونکہ بیگراؤنڈ میں جلی پتا تعلیمی یا کس طرح فکری بیگراؤنڈ کیا ہے انہوں نے اندو انتہا پسندی بیچی ہے تاریخ ان کو سریاں بیچ دے گی ریوائیبل جو ہوا ہے کانگریس کا انہوں نے تو کوئی توب چلائی ہے یا نہیں چلائی میں تفصیلات سے واقع نہیں ہوں لیکن ان کے کرتوتوں کا وہ تھا جو پچھلے الیکشن میں جو دریندر مودی صاحب کے ساتھ ہوا ہے ایسے نہیں ہوتا بھائی ملک کا سربراہ کوئی ہو یہ ہوتا ہے سوار اور سواری کا رشتہ جیسے گھوڑے اور سوار کا رشتہ ہوتا ہے ان میں جتنی قربت ہوگی جڑت ہوگی ایک دوسرے پہ اعتماد ہوگا گھوڑے جان دے دیتے ہیں قرآنی کوئی تاریخ بتا کے دیتے ہیں گھوڑے اپنے اپنے مالک کو یا شاہ سوار کو جو بھی آپ کہلیں لازمہ ملزوم ہوتا تھا ان کا جینا اور مرنا اگر زخمی ہو کے گھر پڑا تو گھوڑا مو سے کھینچ کے اپنے سے محفوظ جگہ پہ لے جاتا تھا اپنے سوار سو عوام اچھا اور سوار اور سواری میں ایک عجیب قسم کا رشتہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مرمونے منت ہوتے ہیں دونوں کی زندگی موت کا دار و مدار تقریباً یہ اقسام کا تو عوام جو ہیں عقید آباد میں یہ باتیں یاد رکھیں عقید آباد میں جو ہم وطن ہیں وہ ہم مذہب ہونے سے کم نہیں جن قوموں نے جن قوموں کی قیابتوں نے یہ اصول مدلے نظر رکھا اقلیتوں کے ساتھ ہمارے حضور کا سلوک کیسا تھا آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا سو نرندر مودی صاحب کی پولٹکس کی بنیاد ہے نفرت یہ چلے گی نہیں تاریخ میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا میں نے اپنے ہی چینل پر اپنا جو میرا افیشل وہ جو ہے سما اس پر میں نے کہا ہے پاکستان آپ کسی بیس بائیس چوبیس پچیس سال کے نوجوان کو پوچھو آئی آئی چندری کون ہے چندری محمد علی کون ہے ایک قائد اعظم ایک لیاقت علی خان اور اس کے بعد بھٹو ہے یا بریننگ گین کا تو بوجود لیے کہا جانا ہے سو نرندر مودی صاحب کا جو جو کاروبار سیاست ہیں اس کی بنیاد ہے نفرت اور تاثر وہ دور تک چلے گی نہیں میں نے جو مثال دی ہے اس پر غور کریں سن آف تسوائل مطلب میرے اگر ایک طرف ہندو رہتا ہے ایک طرف مسائی رہتا ہے ایک طرف سکھ رہتا ہے تو ہم چاروں سنز آف تسوائل ہیں مٹی کے بیٹے ہیں مذہب اور دین ہمارا عقیدہ ہمارا علید ہے لیکن when it comes to the motherland اس کا مطلب ہے سن آف تسوائل ہم بھائی ہوئے عقیدہ مختلف ہے مذہب دھرم مختلف ہے دین دھرم کا فرق ہے لیکن ہم بطن ہونے کے ناتے ہم ایک ہیں دھرتی کے بیٹے کیا ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بیٹے مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا سکھے ہیں یا عیسائی ہیں یا بدھست ہیں سو موڈی صاحب کے جو انتخابات میں وہاں ان کو مقبودہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنسے تو نفرت کے سواب ان کو بھی کیا ملنا ہے یہ تو خود اپنے بنیادی طور پر مین گراؤنڈ میں ہار چکے ہیں ریوائیبل جو ہوا ہے کانگریس کا وہ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں کیا ترطور موڈے سامنے آجیں نہیں اس لیے یہ ہوتا نہیں اور موڈی صاحب ایک آؤٹ ڈیٹڈ آدمی ہے وہ شوکہ ڈا گریٹ کے زمانے کا کوئی دوستہ اب کہانی ختم ہے یہ کام ہونے نہیں انچیویبل ٹارگٹ ہے آپ اپنے ہم بطنوں کے علاوہ ہم مقیدہ یا ہم مذہب لوگوں کو بھی بے بھوک بنا رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ نفرت یا فاصلہ اس کی قیمت سب کو چکانی پڑے گی لیکن شاید نریندر موڈی صاحب زیادہ اقل مندوں کے لئے بنا